آپ کو بھگوان کہتا ہے تو ان کا دعو اسی لئے لگ گیا وہاں اس میں ست سو برس پہلے کیونکہ ہم سکسیت نہیں تھے اب ہم سکسیت ہیں اور دیو ناغری لیپی ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں سنسکرت بہت سا بھی دیو ناغری لیپی میں ہے سبتکوش ہمارے پاس ہے تتوگیان ہمارے پاس ہے ہم آرام سے ان ویدوں کا دونا نواد کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے پرماتوان دیا کری ہے کہ انہیوں کے دوارہ یہ تھارتگان انواد کروا دیا کچھ ایک سلوکوں میں نہیں تھے یہ ان کو مالک نے ان کی بودھی آف کر دی اور یہ سچائی لکھئے نہیں تھے انہوں نے بہت اڑنگا کر رکھا ویدوں کے انواد میں جہاں پرماتوان پرتکس لکھا ہوا کہ وہ سید شریر ہے وہ مانو صدر شریر ہے اس کا پتا نے کیوں کہا کیوں اڑنگا کر دیا کیونکہ انواد کرتاؤں کے مستق میں داند چھپا ہوا تھا داند کا ستیارت پرتکس چھپا ہوا تھا کہ پرماتوان نراکار ہے اور وید شاکار بتا رہے ہیں پھر بھی وہ توتے والی رٹ لگا رہے ہیں پرماتوان نراکار ہے وید نراکار بتاتے ہیں داند نراکار بتاتا ہے مہرسی داند نراکار بتا سکرتم بھی بتا سکو ہو کیونکہ بنا پرماتوان کے کچھ بھی بانڈو کچھ بھی اوابائی بکو لیکن وید نراکار نہیں بتا رہے ہیں وید پرماتما کو ایک دیسیے ساکار منوسدرش بتا رہے ہیں رگ وید منڈل نمبر نو سوکت نمبر ایٹی ٹو بیاسی منتر ایک میں دو میں اور تین میں سبشت کیا ہے وہ ہے پرماتما دو سب کی اتپتی کرنے والا ہے سروے اتپاتک پربو سروے اتپاتک یعنی سب کی شرشتی کرنے والا رچنا کرنے والا اتپن کرنے والا پرمیسور صدگنوں کی ورشتی کرتا ہے وہ پاپوں کا ناس کرتا ہے انگھاری ہے وہ کبیر انگھاری اگ مانے پاپ اگ مانے سترو اور وہ ہے راجہ کے سمان درسنی ہے دیکھنے یوگ ہے ساکار ہے اور وہ پرماتما بجلی جیسی گتی سے اتی گتی سیلپدارت کے سمان وہاں سے چل کر شرشت پورس کو جو درد بھکت ہوتا ہے اس کو ملتے ہیں اور کس ادیسے سے ملتے ہیں ان کو گیان دیتا ہے ارگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھانوے کے منطر سولہ سے لے کر بیس اکیس تک سپسٹ کیا ہے کہ یہ پرماتما آپ کا وہ گپت نام کونسا ہے اس کا گیان کرائیے آپ کا واسطویق رہسے میں وہ شرشت نام کونسا ہے اس میں سترمے میں لکھا کہ وہ پرماتما جو سیسو روپ دہرن کر کے پرگٹ ہوتا ہے اور بڑا ہو کر کہ پھر اپنی سچیدہ نند گھنوانی کبیر وانی کو اپنے مکھاروین سے لوکوکتیوں کے کعوینا لوکوکتیوں کے ماجم سے کویتوں سے بولتا ہے جس کارن سے وہ پرسید کویوں میں سے بھی ایک اپاہدی پرابت کرتا لیکن وہ ہوتا ہے امر پرش اور اس امر پرش دوارہ کرت وہ امرت وانی سچیدہ نند گھنبرم کی وانی ان کے انویائیوں کے لئے اچھی آتماؤں کے لئے رشی منہ رشی کرت سورشاہ یعنی بہت آنند دائک ہوتی ہے ان کو بہت پیاری لگتی ہے مالک کی وانی سچیدہ نند گھنبرم کی وانی اور وہ پرماتما تیسرے دھام میں ورازمان ہے تیسرے دھام میں ست لوگ میں ورازمان ہے اور وہ پرماتما وہاں سے جب آتا ہے ایک سندر اچھے وستر دھان کر کے جیسے بکتی آتا ہے منوس کی طرح سندر وستر دھان کر کے جو انے وستر یعنی انے چولہ انے شریر منوس جیسا دھان کر کے پرگٹ ہوتا ہے اپنا تماؤ ہم پرماتما کی چاہہ میں یوگوں سے لگے ہوئے ہیں اور پرمیشور قویر دیو جی یعنی وہ پرن پرماتما جو ہمارا سب کا مالک ہے جس کی ہمیں چاہہ ہے وہ سفیم آ کر کے اپنا گیان بھی ہمیں دے کر جاتے ہیں یتھار سمادھان بھی بتاتے ہیں پرنتو اس کال بھگوان برم کے دوارہ بھرمت یہ اجیانی رسی مہرسی یہ سنکھیا میں بہت ہوتے ہیں جس کارن سے ہم اس پرمیشور دوارہ دیئے گئے جیان کو پہچان نہیں پائے اب اس پرمیشور نے ہم پر رضا بکسی ہے اس کلیوگ میں یا بچلی پیٹھی میں آپ جی کو منوس جنم دیا ہے پناتماوں اس منوس جیون کی کتی آؤ سکتا نہیں یدھی ہم اس میں بھگتی نہیں کرتے ست سادنہ ہمیں پرابت نہیں ہوتی پورن گرو نہیں ملتے تو یوز لیس ہے یہ منوس جیون اس میں کیول پاپ پاپ اکٹھے ہوتے صبح نہیں بن پاتے انہیں جو پرانیوں کا جیون ہے اس میں رہے ہیں ان کا اکاؤنٹ بنتا ہے اور ہمارے سنچت کرموں میں یہ جڑتے ہیں تو منوس جیون یدھی ہمیں ست بھگتی نہیں ہے تو منوس جیون کی کتی آؤ سکتا نہیں ہے پناتماوں ہم گیانہین ہیں تطوے گیانہین ہیں بھلے ہی مانوں نے کمپورٹر بنا لیے آکاس میں بیمان بھی چھوڑ دیئے پر پرماتما کی مہیمہ کو وہ پوائنٹ جیرو ون بھی نہیں سمجھ سکتے اور نہ سمجھ سکے ٹھیک ہے ہم نے چاہیے بہت بڑے اپکرن نظر آتے ہیں پرانتو اس منوس جیون کا یوں کام نہیں ہے اب پرثوی اتنے منوسوں کے لیے پرثوی کوئی چھوٹی کو نہ اور یہاں پر کسی وستو کا ابحاؤ نہیں ہے ہمارے اندر ایک ایسی بیماری پیدا کر رکھی ہے کالنا کہ ہم تھوڑے میں سبر نہیں کر سکتے تین لوگ سے تر پتنا ہی یہ منبوگی کھسیا اور پرماتمہ آ کر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تم تھوڑے مجھ یعنی اچھاؤں کو کم کر کے جینا سیکھو وہ اس لیے سوم ایک جیون جنسادھان کا اپنے ہاتھوں کرم کر کے نروہ کر کے دکھاتے ہیں ایک اگزامپل کوڈ کرتے ہیں ایک ادھارن دے کر جاتے ہیں کہ تم ایسے رہو تم سارا جیون برباد کر رہے ہو منوس جیون کو کوٹھی بنا لی پلارٹ لے لیا کوٹھی بنا لی اوپر بنا لی چوٹھی منجل بنا لی چھوٹھی بنا لی اور پھر کبھی مرتو ہو جائے پھر وہاں اسی گلی میں دھکے کھاتا بنے کوٹتا بنے دھکے کھا رہا ہے تو ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں اس کال نے تمہاری بودھی برشت کر رکھی ہے تمہاری بودھی کی جو پریرنا ہے جو تمہاری انرجی ہے وہ غلط ستھان پر ویشت کروا رہا ہے ویشت کروا رہا ہے آپ جی کو کیول دو روٹیزی ہیں دو سمیں کا آہر چاہیے مالک دے گا پرماتمہ کہتے ہیں گرتا سڑے تین آتھ گناتا پونے چار اور کہہ کبھی ادھکا گہے تاکہ نہیں بچار اپنا سریر منسکہ سڑے تین آتھ کی لمبائی کا ہوتا چھوٹا ہو چھوٹا بڑا اپنے یہ ہاتھ اتنا بولا جاتا ہے یہ سڑے آپ چاہے پلنگ پہ سو لوں چاہے پرچوی پر چاہے تاکت پر آپ کو سونے کے لئے ایک آتھ چڑھائی اپنی اس سے زیادہ نہیں ہوتا کسی کا اپنے ہاتھ کی اور سڑے تین آتھ کی لمبائی گرتا سڑے تین آتھ اور گنات پونے چار اس سے آگے کیوں سکتا نہیں کہنے کا بہاو یہ ہے کہ ایک کمرہ رسوئی لیٹرین بہاتھروں برنڈا آپ کو سوپیشنٹ ہے اور اوپر بنا لے اس کے گنات کرے ایک دو کمرہ بس لیکن ہم بے صبرے ہوگے ہم پوری کوٹھی چیئے پورا لان چیئے اور اس کے لئے کیا چاہیے دو نمبر کا چاہیے اور دو نمبر کے دندے تو وہ پاپ اکٹھے ہوں گے وہ کوٹھی یہی رہ جائے گی اور پھر وہ جس جس سے رسوط لے لے اور بے مطلب سے کوئی دھوٹ کپٹ کر ملاوٹ کر جو پیسہ اکٹھا کیا ہے وہ تو یہی رہ جائے گا اس کا پرتی پھل اس نے بھوگ نہ پڑے گا کسی کا بیل بنے گا اور اس کا کڑ میں لٹھ مارے گا جس کے پہلے پیسے لے رکھے اور اس کو بیل بنا کر جوتے گا اور اسے پورے اپنا پیسہ اکٹھا کرے گا اپنا پچھلا ایسے ہی تو پرماتما ہمیں یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے پہ روپے آپ کو آڑا مار رہے ہو آپ جی نے کیونے اتنا ہی جان رکھا ہے کہ میرا منسجیون اس لئے ہوا ہے سبیاء ہوئے گا بچے ہوئیں گے پھر میں بڑی کوٹھی بناوں گا کار لوں گا بڑی پوشٹ پرابچ کروں گا یا اچھا بیزنس کروں گا یہ کوئی کام ہے منسجیون کا جب آپ کے یہ موتی بند سماپت ہو جاگا اپریشن ہو جاگا اس اجیان کا آپ دیکھ نا پرماتما کی یہ وانی آپ کے حرد میں جگہ بنا جائے گی سرو سونے کی لنکہ ہوتی راون سیرن دھیرم ایک پلک مہ راج بیراج جم کے پڑے جدیرم بھگتی بینا کیا ہوتے ہے یہ برم رہ سن سار رتی کنچن پایا نہیں راون چل تی بار سرو سونے کی لنکہ ہوتی راون سیرن دھیرم ایک پلک مہ راج بیراج جم کے پڑے جدیرم بھگتی بینا کیا ہوتے ہے یہ برم رہ سن سار رتی کنچن پایا نہیں راون چل تی بار سرو سونے کی لنکہ تھی کسا کبدی تھا کرکا بھگتی شد دھی پراپت کرکے اور سونے کی لنکہ جیسے ہم گارہ کی اینٹ پکا کر اور مکان بناتے ہیں وہ سونے کی اینٹ بنا کر چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہوتی تھی پہلے اور ان سے سونے ہی کی گارہ بنا کر ارمیل بنوار رکھے تھی اس نے اتنا بیس تولے سونے ہوگا گناہ بنا بنا سیٹھ ہوگا جس بیس تیس چالیس تولے سونے ہوگیا کہتے ہیں وہ رتی نہیں لے کرا بھی نہیں لے جا سکے تم کہاں لے جا سکے گی اور چھوٹی چالیس تولے سونے میں یہ کھام کھا گا سردرد سونے جا جا بنا رکھنا اپنے اور نہ اس کو پیر نہ چیئے کیا فائدہ کان میں ڈائل لیا کان نا آک میں ڈائل لیا چھتیس پنگ کڑے بنا لیے پرماتما نے اتنا سندر شریر دے رکھے اس پر آڈم بر کرن کی ضرور نہیں اسے بھگوان رشت ہوتا ہے بھگوان کی بھگتی رہے چاہے کسا بھی شریر ہے کالا ہے گورا ہے جیسا بھی مالک نے دیا ہے اس میں ہم پرماتما پا سکتے ہیں اس کان کا گرب نہ کری ہو کے کالا کے گورا رہے اور بنا بزن کچھ کام نہیں آوے چاہے اتر چھڑکو چر ہو رہے تو اپنے آتما دیرے دیرے کیونکہ ہم اتنے اسماجک ماحول میں ہم اتنے گئے چلے گئے کہ وہاں سی واپس آنا اپنی پٹری پہ ہمارے لئے کٹھن ہو رہا ہے لیکن پرماتما کا سہرہ آپ کو ایک کرین کا کام کرے گئے ایک تو گیان ہوگا پھر پرماتما کی سکتی آپ کے ساتھ ہوگی اب جیسے میرہ بھائی کو جب گیان ہوا اس نے نہیں نہ سماج دیکھا تھاکروں کی لڑکی تھی اور تھاکر سماج میں بہن بیٹی کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے وہ پردوں میں رکھا کرتے تھے سوم ان کے نوکر ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے سوم میل یعنی دیتے تھے عورتوں کو اور اگر گھر سے بار جا تو اس کی اپنی بیجتی مانیا کرتے تھے بہت گھنی انسلٹ مانتے تھے اس میں میرہ بھائی کا سمجھ مہ گیا کھانی اور اس نے مندر میں جانہ پرہرم کر دیا بہت بھی روض ہوا ماں بھی لڑی پتا جی نے بھی خوب دمکائی لیکن نہیں مانی ساجدی کر دی جل دی ساجدی کرنے کے بعد بھی اس کا پتی بہت اچھی آتما کا تھا اس نے بھی اس کی آتما کو دکھانی اور راجہ تھا اس لئے اس کو کوئی ٹوک نہیں سکیا اس کا رشتہ کھول دیا بھگوان نوہ مندر میں جان لائے ایک دو نوکرانی ساتھ بیج دیتا اس کا پتی پھر دربھاگے ساتھ رہتا ہے وہ پتی کی مرتی ہوگی دیور نے بہت کفر تو لے گھر سے بار جانا بند کر دیا لیکن وہ رکی نہیں پھر بھی جاتی رہی پھر اسی سنگرس میں پرماتمہ مل گئے اب پرماتمہ کہتے ہیں اٹھ شکری جائیے میڑے بڑھا ملاب